اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حالیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج پیرا میں خوبصورت سیر انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں سٹینڈ فین کور تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کور بنایا ہے تو آج ہم آپ اس کو بہت ایسی طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کو بنانا سکھائیں گے تو چلائیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے کپڑا لیا ہے تو یہ میرے دو پیس ہیں میں نے اس کو چار فولڈ میں ان کی تیر بناوں گی تو یہ میرے چار فولڈ ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹوٹر آٹھ پیس ہو گئے اس طریقے سے ہم اس پہ پندرہ پیلشان لگائیں گے تو اسی طرح آپ نے بھی گھما گھما کے پندرہ پیلشان لگانا ہے ہر سٹینڈ فین کا کور ایک جسے سائز کا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ نے بھی پندرہ پیلشان لگانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کریں گے کٹنگ تو گلائی میں کٹنگ کریے گا اور اس طرح کر کے آپ اس کی کٹنگ کریں یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی کٹنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو برابر کریں گے اور ہم نے اسے برابر کر لیا ہے اور اب ہمیں آپ کو کھول کے رکھاتے ہیں اس پورے پیس کو تو یہ ہم لے رہے ہیں اس کی بیک پٹی جو ہم اس کی گھر میں لگائیں گے تو بیک پٹی بھی ہم نے پکوئی سی کی کٹنگ لینی ہے ناب کی یعنی کہ ہمارا گہر پندرہ 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 تیس ساٹھ یعنی کہ ساٹھ انچ کی ہم یہ پٹی لیں گے ساٹھ انچ لنپی یہ پٹی ہے ہماری یہ ہم پورے گہر میں اس کو یعنی کہ پورا کریں گے اس کو پورے گہر کے ہم نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے اور تو اس طرح کر کے آپ اس کو پورے گہر میں بٹھا لیں اور اس کے بعد آپ اس کے پر دوسرا پیس رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کی پوری پٹی کو گہرائی میں اور اس کو بٹھا دیا اس کے اوپر نیچے ہمارا گول گہرائے اس کے اوپر یہ پیک پٹی ہے اور پھر اس کے اوپر پھی یہ گہرہ آ گیا تو آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بیچ میں یہ دیکھیں پیک پٹی کا پٹی ہے اور آپ نے اس کو اسی طرح رکھے اور پوری گولائی میں اس کی سلائے کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لیے تو اس طرح کر کے آپ نے گولائی میں سلائی دینی ہے اس کی اور کٹس لازمی لگائے گا تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو یہ صفائی کے ساتھ سیدھا ہو جائے تو پورے گھر میں کٹس کے لشان لازمی لگائے گا سلائی سے ہٹ کر لگائے گا تو یہ ہمارے کٹ کمپلیٹ ہوئے اب ہم اس کے پیچھ میں کریں گے کٹنگ تاکہ ہم اس کو کریں گے سیدھا تو اس چگہ پہ ہم اس میں ایک سیدھ کی سلائی دیں گے کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سلائی لگا دیں گے سیدھا کرنے کے بعد اس طرح کر کے اور اب ہم اس کے اندر سے اپنا اس کو سیدھا کر لیں گے اس گہر کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پٹی یری اور یہ نیچے اس کا گہر ہے پورا اور یہ پٹی ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور ابھی ہم اس کو کریں گے سلائی کیونکہ جو ہم نے کٹنگ کر رہا تھا پیس اس کو ہم سی لیں گے اور یہ جو پیس کا جوڑ ہے یہ نظر ہمارے فین پہ آگے نظر نہیں آئے گا یہ نیچے اس کے فین کی اندر ہو جائے گا تو اوپر والا سائیڈ پہ کوئی فینشنگ اور ساتھ ست رہا ہوگا تو اس کو ہم اس کے بیچ میں کر دیں گے اس کو اور اسے لگائیں گے ایک سلائی اور ساتھ میں ہم اس کا نیفہ بھی تیار کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پٹی اس کی تو اس طرح کر کے اور ہم نے اچھا آپ کو بتائے نہیں اس پٹی کی لمبائی تو تھی ساٹھ اور چوڑائی میں ہی ہم نے لیا تھا سترہ کیونکہ دو انچ ہمارا نیفہ تھا پورا نیفہ بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیفہ تیار کر لیا اس کا کمپلیٹ اور یہ بہت خوبصورتا تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہم پورا اس کو کمپلیٹ دکھا رہے ہیں اس کا گھیر دیکھیں اور جو جوڑ تھا وہ مارا پیچھے چلا گیا تو اس طرح کر کے آپ نے بھی اس کو تیار کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ تیار ہوا ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نے اگر بنائی فین کے تو کور کے لیے تو میں جہلر والے کور آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سائی کور لگ رہے تو جس نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پیار پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوارٹیفیشن مل سکے دعاوں میں یا رکھا کریں اللہ حافظ بائے بائے خدا حافظ